السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حکیم جعوید اقبال حربل اس چینل طرف سے آپ کی قدمت میں حاضر ہے آج جس موضوع پر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے ناک کے مسے یا ناک کے غدودوں کا بڑھ جائے تو سب سے پہلے اس کی تعریف جان لیتے ہیں کہ اس کی تعریف کیا ہے کہ کبھی ایک نترے کے اندر یا بعض دفعہ دونوں نتروں کے اندر چھوٹے مسے جو ہیں یا چھوٹے غدود جو ہیں یہ پیدا ہو جاتے ہیں یا پڑھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے سانس رہنے میں گشواری ہوتی ہے اور بعض دفعہ نظرہ دکام کی ایسے مریض کو نظرہ دکام لگا رہتا ہے بعض دفعہ اندر سے رتوبت جو ہے وہ باہر بہتی رہتی ہے یعنی یہ اس کی تعریف ہے تو اس کی اسباب جاننے سے پہلے علامات اور علاج جاننے سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ناک کے مسے یا ناک کی وجودوں کا بڑھ جاتا ہے تو اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں کہ اس کے اسباب کے اندر جو بنیادی سبب ہے وہ ناک کی صفائی نکھیں ناک کے اندر گندی امونیاں ڈالتے رہنا یا ناک کو کھجاتے رہنا یعنی بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اندرونی جو یہ باریک جلد ہوتی ہے بلکل یعنی جسے کہنے گے شاید مخاطی ٹائپ جو بلکل ایک جلد ہوتی ہے یہ اندر زخمی ہو جاتی ہے بعض دفعہ بعض دفعہ اندر سے چھلی جاتی ہے جس کی وجہ سے اندرونی جلد متاثر ہونے سے یہ ردود جو ہے یہ بڑھنا شروع جاتے ہیں یا مسے پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کے علاوہ اس کے اسباب کے اندر جیسے کہ میں نے بتایا ناک کی صفائی نہ کرنا یعنی بچے باہر کھیلتے رہتے ہیں یا باہر نوجوان کھلتے کھلتے رہتے ہیں یا اپنے کام قاد کے اندر مسروف رہتے ہیں تو وہ سارا سارا دن گزر جاتے ہیں وہ ناک کی صفائی نہیں کرتے ہیں یا ناک کے اندر پانی ڈال کے اس کو صحیح طرح چھاڑتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ایستہ ایستہ گرونی جو ہے وہ گرد جمع ہو کے یا غلازت اندر جمع ہو کے یہ پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں دیکھیں اسلام جو پانچ ٹائم آپ کے بزو کرے والے سے آپ بتاتا ہے کہ پانچ وقت میں آپ نے بزو کرنا ہے تو اس کے اندر جب ہم یہ پانی ناک اندر چڑھاتے ہیں ناک کو صاف کرتے ہیں تو ناک کی پراپر صفائی ہو جاتی ہے جتنی اندر ایسی کے غلازت جمع ہوئی ہے تو وہ باہر کھارج ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں اسلام آپ باقیادہ نماز جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو یہ مسائل پیدا نہیں رہتے ہیں جو لوگ گندے رہتے ہیں جو لوگ گندے اموریاں ناک اندر ڈالتے رہتے ہیں یا سارا دن باہر اپنے کام کا دن مصروف رہتے ہیں تو یہ مسائل ان کو یہ عمومی طور پر یہ پیدا ہو جاتے ہیں تو ایسے مریض جو ایسا مریض ہوتا ہے اس کو عمومی طور پر نظرہ تکام لگا رہتا ہے ناک کے اندر سے رتوبت باہر کھارج ہوتی رہتی ہے یعنی یہ اس کے بنیادی اسباب ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ غذا کا بھی اس میں انہاصر شامل ہیں کہ اگر ہم چکنائیوں سے بھرپور یا غیر میری گدائیں ہم کھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں بعض دفعہ یہ گندی گیسز جو ہے یعنی محلوں کے اندر یہ نالیاں گٹر وغیرہ ایسے جو ان سے جو گندی گیسز نکلتی ہیں وہ بھی جب ناک کے رستے چڑھتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ اندرونی طور پر یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور اندرونی جلد متاثر ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ مسے پیدا ہو جاتے ہیں یعنی دودھ پھولنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اس کی علامات کے اندر بنیادی جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے یعنی جس نتنے کے اندر یہ مسئلہ یا یہ مرض پیدا ہو چکا ہے اس نتنے سے سانس نہیں لیا جا سکتا بلکہ یہ دوسرے نتنے سے ہوا جو ہے وہ آتی آتی رہی ہے لیکن جو مخالف ہے وہ ڈسٹرپ ہے اس کی وجہ سے اندر مسہ پھول گیا اس نے دستہ جو گلا کر دی ہے یا بعض اگر دونوں نتنوں کے اندر یہ پرابلم پیدا ہو چکی ہے تو پھر اس کو مو کے ذریعے سانس لینا پڑا ہے اور خاص طور پر ایسے لوگ جو ہیں جن کو یہ مسئل پیدا ہوتے ہیں ان کو سانس لینے میں بہت زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور خاص طور پر جب وہ رات کو سوکتے ہیں تو بڑی تیز سانس لے رہے ہوتے ہیں یعنی یہ اس کی بنادی علامات ہیں تو اس کے لئے جیسے کہ میں نے بتایا کہ نزلہ زکان ایسے مریض کو عمومی طور پر لگا رکھتا ہے تو یہ اس کی علامات ہیں اس کا علاج جو آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ آپ نے اگر اس کو لگتار آپ استعمال کر لیتے ہیں جس کے اندر یہ ایک بنی بنائی ایک ماجون ہوتی ہے جس کو ہم اطریف الستخدوز کا نام دیتے ہیں یعنی یہ میں نے نہیں بنائی یہ بلکہ قرابہ دینی ایک نسخہ ہے قرابہ دینی سے مراجعہ ہے کہ یہ ہمارے جو عباو اور دا جن سے یہ حکمت چلی آ رہی ہے یہ ان کا ایجاد کردہ نسخہ ہے یہ اور انتہائی مفید ہے اگر آپ یہ اطریف الستخدوز کا استعمال صبح اور شان کرتے ہیں تو انشاءاللہ ایستا ایستا یہ جو بدود پھول چکے ہیں جو اندر مسے بن چکے ہیں یہ انشاءاللہ دارمل ہو جائیں گے تو اس کے علاوہ اندرونی طور پر لگانے کا بھی ایک نسخہ جو آپ نے اس کو اگر آپ لگاتے ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد اس کے فواید آپ کو ملیں گے تو یہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کے اندر جو سب سے بنائی چیز ہے جو سب پہلے چیز ہے وہ ہے زنگار یہ جب آپ پنسارلہ پاس جائیں گے تو ان سے آپ مل جائیں گے یہ زنگار آپ نے ایک تو لکھ مقدار لیں گے اس کے علاوہ نشادر نشادر آپ نے یہ بھی ایک تو لکھ مقدار لیں گے اس کے علاوہ سجی یہ آپ پنسارلہ پاس جائیں گے تو ان سے یہ تمام چیزیں مل جائیں گے یہ بھی آپ نے ایک تو لکھ مقدار ملیں گے یہ نشکہ آپ آدھی مقدار میں بھی لے سکتے ہیں یعنی یہ ایک ایک معاشہ لے سکتے ہیں دو دو ماشے لے سکتے ہیں دو دو گرام لے سکتے ہیں یہ مقدار آپ نے اس مرد کی نویت سے اپنے پاس محفوظ رکھنی ہے اس کے علاوہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک تھوڑی سی مقدار میں آپ نے شیر بھی لے یہ تمام چیزیں جو میں نے بتائی ہیں جن کے نرزگار ہے نشادر ہے سجی ہے یہ تینوں کو آپ نے بلکل باریک پاورڈر بنالے باریک پاورڈر بنانے کے بعد یہ آپ نے کسی ڈیویے کے اندر محفوظ کر لیے اور کسی چھوٹے سے کپڑا کٹنگ کا کپڑا لے کے آپ نے اس کے اوپر شیر لگانے آجائے اس کو اچھی طرح شیر سے تر کرنے کے بعد یہ جو پاورڈر ہے یہ آپ نے اس اوپر چھڑکنے چھڑکنے کے بعد یہ آپ نے وہ جو کپڑا جو چھوٹا سا آپ نے جس کو شیر کے اندر میں پھیڑا تھا جس کو آپ نے دوائی لگائی ہے یہ آپ نے جو نتنا متاثر ہے اس نتر کے اندر اس کو ڈال دے اور اچھے طریقے سے اس کو اوپر چھڑا دے اگر دونوں نتر میں متاثر ہیں تو دونوں نتروں کے اندر یہ آپ نے چھڑا دے یہ آپ نے دانہ رات کے اوقات میں کرنا ہے یا دن کے اوقات میں اگر آپ فری ہیں تو دن کے اوقات میں بھی یہ آپ کر سکتے ہیں یہ اگر آپ پندرہ بیس دن اس کا لگتار استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ اندر جو گدود جو پھول چکے ہیں یا اندر مسے بن گئے تو یہ انشاءاللہ نارمل کنیشن میں چل جائیں گے مسے بالکل انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کلی اطاف رمائے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ